پھر سے ایک لیفٹینک گورنر منور شنہر صاحب کا ایک فرمان فتوہ جانی ہوا ہے جس میں انہوں نے یہ دائریکشنز یہ آدیش جانی کیے ہے کہ گرامی شیطروں میں دور دراج کے علاقوں میں چراوالی پیر پنجال کشمیر کے دس دلے اور جمبوں کے دس دلوں میں جو دور دراج کے علاقوں میں دہاتی علاقوں میں گاؤں میں چھوٹے چھوٹے کشموں میں جو روک رہتے ہیں اب انہیں اپنا ممولی سا گھار مکار کلہ بنانے کے لیے یہاں تک کہ جانوروں مویشیوں کے لیے کلے بنانے کے لیے پانی کی ٹیک کی کھرلیاں بنانے کے لیے بھی ان کو اب پینچیز سر پینچیز پٹواریوں تحصیل دار ایس دی ایم سے پرمیشن لینی پڑے گی بے حضر سوچ کی بات ہے کہ آپ تو چنی ہوئی سرکار نہیں ہونے کے وچہ سے آپ جمبوں کشمیر کے عوام کے اوپر ہر روز کالے کالے قانون نافذ کرتے جا رہے ہیں ہمارے آہ جمبوں کشمیر ریاست کا نیلام کرتے چلے جا رہے ہیں بینہ سٹیٹ سمجیک بینہ ڈومیسائل بینہ آہ لیز کے اب پاہر کے ریال اسٹیٹ اور دوبئی کے شیخوں کو رمینے نیلام کرتے چلے جا رہے ہیں کنی شرطوں میں کر رہے ہیں ہمیں معلوم نہیں اور اس کے بعد آپ کا یہ فتوہ فرمان جو لیفیڈن گورنر صاحب نے غرامن کشیطروں کے لیے لکھا ہے کہ آپ پنچائت کے ممبرز پینچیز اور پینچیز پٹواریوں سے پرمیشن لینی پڑے گی اگر چھوٹا صاحب کی کوئی مخان بنانا ہے تو ہمارے اس صدر میں ہمیں یہ کہنا ہے کہ آپ نئی ایک ڈسپیوٹ ایک بیوار ایک لڑائی پنچیز اور پینچیز اور معمولی سے جو رہنے والے رہائشی ہیں دہاتی علاقوں میں گرامن کشیطروں میں ان میں آپ پھوٹ ڈلوا دے گئے کیونکہ پینچیز اور پینچیز تو کسی نہ کسی آہ پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لیکن عام دہاتوں میں دھوڑا کشوار پردروہ کنچ راجوی ریاستی گول اور انہوں پر اور بنی بشولی دوردراج کے علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ تو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں لیکن پینچیز اور پینچیز تو یہ ضرور کرے گے کہ ان لوگوں کو آدیش جانی نہیں کرے گے اور بنانے کا اجازت نہیں دے گے اور ان کے کاموں کو گھر بنانے کی پردکریہ کو غریب انسان کو اور روکے گے کیونکہ وہ یہ کہیں گے کہ انہیں ووٹ نہیں رہے نہ ڈالے ہیں تو یہ آپ کا فضوار فرمان اس کو ہم آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں راجعبال صاحب اور جب تک چنی ہوئی شرکار جمعو کشویر میں نہیں بنے تک تک ایسے کالے فرمان جب تک ایسے کالے فرمان اس کو گھر بنانے کی پردکریہ